سالوں بعد اس کی کول آئی تقریباً رات کے بارہ بچ رہے تھے اور میں ابھی جگہ ہوا تھا یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھ رہا تھا اچانک ہی مجھے ایک اٹھنوں نمبر سے کول آیا پہلے تو میں حیران ہوا کہ اتنی رات کو آخر مجھے کون کول کر سکتا ہے میں نے سوچا اگنور کر دیتا ہوں اگر کوئی جروری کول ہوگی تو کول دوبارہ آئے گی میں نے کول اگنور کر دی لیکن کول دوبارہ آئی تو اس ور میں نے کول پک کیا اور میں نے بولا ہیلو تو سامنے سے آواز آئی ہیلو یہ واد سنتے ہی میں سن پڑ گیا اچانک سے میرا پورا محول ہی بدل گیا میں ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا وشواش نہیں ہو رہا تھا کہ آخر اتنے سالوں بعد من میں بہت ساری پرانے فیلنگ سانے لگیں بہت سی پیاری یادیں تاجہ ہو چکی تھی اور بہت سے گہرے چکم بھی میں نے پھر سے بولا ہیلو تو سامنے سے جواب آیا مجھے کو سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ میں کیا جواب دوں میرے من میں بہت سارے سوال کھڑے ہو چکے تھے کہ آج کیوں اتنے سالوں بعد اس نے مجھے یاد کیا مجھے اب بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کول اسی کی ہے میں نے ہی مت کر کے بولا نہیں مجھے کیا میں ابھی جگہ ہوا تھا اس نے بولا کیسے ہو میں نے جواب دیا میں ٹھیک ہوں تم کیسے ہو تو اس نے بھری آواز میں بولا کہ میں بھی ٹھیک ہوں تو میں نے اسے پوچھا اتنے سالوں بعد اچانک میری یاد کیسے آگئی تو اس نے جواب دیا کہ تم کیسے بول سکتے ہو کہ میں نے صرف تمہیں آج ہی یاد کیا سچ تو یہ ہے کہ کبھی میں تمہیں بھول ہی نہیں پائی ایسا کوئی دن نہیں آیا ایسا کوئی پل نہیں آیا جب میں نے تمہیں یاد نہ کیا ہوں تو میں نے جواب دیا کہ آج بھی تم میرا پہلے کی طرح ہی پاگل بنا رہے ہیں بڑی مشکل سے نکلا ہوں تمہاری یاد اسے بڑی مشکل سے تمہیں بھول پائی ہوں میں اور آج تم پھر تو اس نے جواب دیا بھی شاید میں نے گھگتی کر دی تمہیں کال کر کے تمہیں برا لگا تو میں نے کہا تمہیں بھی پروہ ہے کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے اور کیا برا لگتا ہے ارے برا تو مجھے اس دن لگا تھا جب میرے ہاتھ میں دو ٹرین کی ٹکٹ تھی اور میں پورا دن اور پوری رات تمہارا انتجار کرتا رہا ریلویسٹریشن پہ کہ تم آوگے لیکن تُو وعدہ کر کے نہیں آئے ارے تم نے تو ایک کال کرنا بھی جروری نہیں میں ہر روز ریلویسٹریشن پہ جاتا تھا ان 183 دنوں میں میں نے ٹرین کی ٹکٹیل جو میں نے آج بھی سنبھال کر رکھی اور آج تمہیں میرے اچھے برے کے چنتہ ہونے لگی تو اس کے بعد وہ چپ ہو گئی نہ اس نے کچھ بولا اور نہ میں نے تو کچھ سامیے بعد میں نے بولا کہ تمہارے بعد شاید اس بات کا کوئی جباب نہیں ہے تو ہمیں کھول کٹ کر دینی چاہیے میری یہ بات سن کر وہ رونے لگی شاید اس نے بہت دیر سے خود کو رونے سے روک رکھا تھا روتے روتے اس نے بولا میں آئی تھی یہ بات سن کر اس کی میں سن پڑ گیا پھر اس نے دوبارہ بولا ہاں میں آئی تھی لیکن جب ریلویسٹریشن کے بھار میں اوٹو سے اتر رہی تھی تو ایک ٹرک اوٹو میں آنا لگا اور میں اسی وقت بے ہوش ہو چکی تھی اس کی یہ بات سن کر مجھے یاد آیا کہ اس نے بہت سارے روک ریلویسٹریشن سے باہر کی اور بھاگ رہے تھے اور چلا رہے تھے کہ باہر کسی لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور میں باہر دیکھنے نہیں گیا میں نے اگنور کر دیا پھر اس نے بولا جب میری آنگ کھلی تو میں یہاں نہیں تھی میں ہسپٹل میں تھی تب ہوش میں آنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ میری آنکھوں کی روشنی ابھی بھی سو رہی تھی میرے سر پہ چوٹ لگن کے قرن میری آنکھوں کی روشنی جا چکی تھی میری آواز نہ آنے کے قرن میں کسی کو تمہارے بارے میں بول کے بھی نہیں بتا سکتی تھی اس کی یہ بات سن کر میں پاگل تھا ہونے لگا سب کو سپنا سا لگ رہا تھا جندگی بوجھ لگنے لگی تھی پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم آج بھی مجھ سے پیار کرتے ہو تو میں چھپ رہا اس نے کہا بتاؤ میں نے بولا تمہاری کول سے پہلے میں دنیا میں سب سے زیادہ نفرت تم سے کرتا تھا پر اب مجھے خود سے نفرت ہو رہی ہے کیونکہ کاش اس دن میں ریلوی سٹیشن کے بعد دیکھنے چلا جاتا تو شاید ہم دونوں آج ایک ساتھ ہوتے تو اس نے جباب دیا جو ہونا تھا وہ ہو گیا پھگوان نے ہماری قسمت میں یہی لکھا تھا مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم خوش ہو اور مجھے بول کر لائف میں آگے بڑھ چکے میں نے اسے پوچھا کہ کیا آج ہم ایک نہیں ہو سکتے تو اس نے بینہ دیری کیے کہا نہیں میں نے اسے پوچھا کہ تم نہیں کیوں بول رہے ہو تو اس نے جباب دیا اب میری شادی ہو چکی ہے یہ بات سن کر میں ٹوٹ سا گیا تھا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میں نے خود کو ہنسلا دیا اور اسے بولا اوہ کونگرچولیشنز بھگوان تم دونوں کو خوش رکھے اس نے بولا تم پوچھو بھی نہیں میری شادی کب اور کیسے ہوئی میں نے بولا جرور پوچھوں گا اگر نہیں پوچھ پایا تو پہلے کی طرح ہر پل ہر وقت میں ترکتا رہوں گی تو اس نے جواب دیا کیا تمہیں پتا ہے میں آج بھی دیکھ نہیں سکتی میری آنکھوں کی روشنی آج بھی واپس نہیں آئی ہے تو میں نے بولا کیا تو اس نے بولا ہاں میں آج بھی دیکھ نہیں سکتی جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو ڈکٹر نے کہا کہ اس کا علاج بہت مہنگ ہے اور وہ علاج یہاں پہ ہے ہی نہیں وہ فورن میں ہو سکتا ہے میری گھر والوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کی وہ وردیش لے جا کر میرا علاج کروا سکتے میری رشتہ داروں میں ایک لڑکا تھا جو وردیش میں سیٹل تھا اس کا رشتہ پہلے بھی میرے لئے آیا تھا میرے گھر والوں نے لڑکے سے شادی کے لئے بات کی اور وہ لڑکا مان گیا اس نے یہ بھی بولا کہ اس کا سارا علاج میں خود کرواؤں گا اس کی یہ بات سن کر میں نے اسے پوچھا کیا تم بھی شادی کے لئے مان گی تو اس نے جواب دیا کہ مجھے تو شادی والے دن منڈپ پہ لے جانے کے بعد بتایا گیا کہ آج تمہاری شادی ہے اس وقت مجھے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا کیونکہ نہ ہی میں کچھ بول سکتی تھی اور نہ ہی دیکھ سکتی تھی میں تو تمہیں کول بھی نہیں کر سکتی تھی اس کی یہ بات سن کر اور مجھے کو سمجھ میں ہی نہیں آیا کی اب میں کیا بولو پھر وہ بولی آج تین سال ہو چکے ہیں میری شادی کو لیکن میں ہر روز سوچتی تھی کم میری آواز واپس آئے گی اور میں تمہیں کول کروں گی مجھے ہر روز اس بات کی بھی جنتوں ہوتی تھی کہ کہیں تمہارا نمبر بدل نہ گیا ہو پھر اس نے بولا ٹھیک ہے میں پون رکھتی ہوں میرے پتی کے آنے کا ٹائم ہو چکے ہیں شاہد آج کے بعد ہماری کبھی بات نہ ہو میں نے کوئی جواب نہیں دیا اس نے بولا بولو گے نہیں کچھ میں نے کہا بھوان تمہیں جلدی ٹھیک کرے اور تمہارے اچھے گیوچر کی کام نہ کروں گا پھر اس نے کہا کہ میں نے تمہیں کول محفی مانگنے کے لیے کی تھی کیا تم مجھے معاف کرو گے میں نے جواب دیا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا تم کبھی مجھے معاف کرو گی اس بات کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا صرف یہ بولا اپنا خیال رکھنا اور فون کٹ کر دیا یہ جندگی ہے دوست کسی کی بہت آسان نکل جاتی ہے اور کسی کی بوجھ بن کر رہ جاتی ہے موسیقی موسیقی